ویلکم ٹو کیمیا گری چینل اس چینل کا مقصد آپ کو پریکٹیکلی ویڈیوز ایڈوکیشن پرپس کے لیے دینا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کسی بھی چیز کو جل مندرہ کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ کافور کے تیل کے اندر فاس کا تیل کو ہم نے جل مندرہ کیا تو کس طرح کرتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوسرا ہمارا چینل ہے سی جی بن سار سٹور لاہور اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کافور کا تیل لے رہے ہیں تقریباً تیرہ گرام کے قریب ایک چھوٹی شیشے کی بوٹل کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کریں گے فاس فورس کے ٹکڑے ڈالیں گے بارہ گرام کے قریب جتنا تیل ہے اتنا ہی ہم اس میں فاس فورس کے ٹکڑے ڈالیں گے جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے فاس کے ساتھ تو سب سے پہلے چیک کر لیا کریں کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے لکورڈ کے اندر ڈالا ہے تو اس کو پہلے تھوڑے دیر چیک کیا کریں کہ اس میں کوئی ریاکشن تو نہیں ہو رہا اگر اس میں ریاکشن ہوگا تو پھر آپ نے وہ کام نہیں کرنا تو یہ جو اوئل ہے جس فور اگزامپل آپ کو پریکٹیکلی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ کے کام کر سکے کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے جب آپ پریکٹیکل دیکھیں گے تب ہی آپ بہتر کام کر سکیں گے یہ ساری فاس فورس ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا ہلکا دھوان بھی آ رہا ہے دھوان آ رہا ہے لیکن آگ اس کو نہیں لگے گی یہ نیچے جو ساری فاس پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ ہماری وائٹ فاس فورس ہے یہ کفور کے تیل کے اندر ہے تو اس کو آپ ہلائیں گے بھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو ہم نے کرنا ہے جل مندرہ جل مندرہ کا مطلب جل کا مطلب پانی ہے مندرہ اس کے اندر اس کو پکانا ہے اب یہ آپ گھر کے برتنوں کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایک جالی لے کر ایک ہنڈیا کے اندر آپ نے پانی بھر لینا ہے اور پانی اتنا بھرنا ہے کہ جہاں تک آپ کی بوٹل آج ہے یہ فاس اور کفور کا تیل جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تک ہمارا پانی موجود ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پکانا ہے پانی کا ایک خاص ٹمپریچر ہے جہاں پہ یہ جا کے بوائلنگ ہونا شروع ہوتا ہے وہ ہے ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریٹ تو ہنڈرڈ ٹمپریچر ہم اس کو ایک سیکونس کے ساتھ دے سکتے ہیں پانی کے اندر پکانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ انڈریکٹ ہیٹ دینا ایک آپ کی ہیٹ ہوتی ہے ڈریکٹ اور ایک ہوتی ہے انڈریکٹ تو یہاں پہ ہم لوگ انڈریکٹ ہیٹ دے رہے ہیں کہ سو کونسٹنٹ ہیٹ رہے گی آپ کی سو ڈگری سنٹیگریٹ تو یہاں تک ہم نے پانی بھر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہمارا کافور کا تیل اور فاس فورس موجود تھی اس لیول تک ہم نے بھر دیا تو اس کے بعد اس کو ہم جلائیں گے اس کے نیچے آگ جلائیں گے اور اس کو ہم پکاتے رہیں گے اور یہ دیکھ لیں اس کے اندر صرف ببلز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر اوبالہ نہیں آنا چاہیے جیسے کہ پانی اوبائل کرتا ہے صرف اوپر سے آپ کا پانی اڑتا رہنا چاہیے اور آپ کی جو فاس ہے اور جو کافور ہے یہ دونوں تیل ہوتے جائیں گے اگر کوئی چیز آپ کے پاس قائمون نار ہے جیسے کہ گندہ کافور تو آپ اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید آگے کی انفرمیشن کے لیے یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ دیکھیں فاس بھی اندر لیکوڈ حالت میں اوئل بن چکی ہے تو اگر آپ کی کوئی چیز قائم ہوگی ایک چیز دوسری چیز کو قائم کرتی ہیں مزید انفرمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر